بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرامتوں کے زیر سایہ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت تیزہ بردست قسم کی ریسیپی لائیا ہوں اور یہ ہے زافرانی کھیر تو ریسیپی کو اچھی طرح سے دیکھئے گا یہ میں نے آدھا کپ چاول لیے ہیں اور بسلکل اسی طرح فالو کرنی ہے جیسے میں بنا رہا ہوں یہ ٹوٹا چاول ہیں بسمتی چاول کچھی بسمتی ہے اور ٹوٹا چاول ہیں آپ بھی کھیر کے لیے ٹوٹا چاول ہی لینا یہاں میں نے کاجو لیے کشمش لی اور بادام لیے پستہ لیا اور ناریل لیا یہ میں نے ڈرائی فروٹ لے لیے ہیں اب چلتے ہیں دودھ رکھ دیتے ہیں کڑائی میں اور دودھ ہے تقریباً ایک کلو چاول میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھے اچھی طرح سے صاف کر کے ان کو میں نے بھگو دیا تھا ابھی دودھ کو بائل آنے تک ان کو ویسے ہی میں رکھوں گا اور جب دودھ ابلنے لگے گا تو میں وہ چاول جو ہے ان میں سے پانی نے تھار کے تو وہ اس میں ڈال دوں گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں چاولوں کے کیا پوزیشن ہے تو یہ دیکھئے چاول میں نے لے لیے یہ دیکھی یہ حالت ہوگی اس کو آپ نے ایسے جب دبانا ہے ایسے رگڑنا ہے تو یہ بالکل اس کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے میش کر دینا ہے اور جتنے ٹوٹ سکیں وہ توڑ دینا ہے باقی انشاءاللہ ہم دودھ میں اس کو کر لیں گے تو چلیں دوستو ادھر دودھ پک رہا ہے اب یہ بائل ہونے کو ہے اس میں میں چاول ڈال دوں گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا تو جو نئے دوست ہیں میرے اس چینل پر وہ مجھے سبسکرائب کریں اور جو پہلے والے ہیں وہ اچھا سا کمنٹ اور ایک اچھا سا لائک پیارا سا کر دیں تو دوستو یہ میں نے چاول اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ کھیر جو ہے یہ آپ نے آخر تک دیکھنی ہے کیونکہ آخر میں اس کا بہت ہی زبردست قسم کا ایک مزیدار لوگ آنے والی ہے تو جہاں میں نے چاول ڈال دیئے چاولوں کو میں تھوڑا تھوڑا ہلکے ہر کے یہ ایسے چمچ ہلاتا رہوں گا کیونکہ اس کے ہم نے اوپر بلائی نہیں بننے دینی ہے تو جو ڈائی فروٹ رکھا تھا اس کو میں نے کٹ لیا ہے اچھی طرح سے یہ کریش کر لیا اور اس کو میں نے یہ شامل کر لیا اس میں ناریل اور کشمش رہتی تھی وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں آہستہ آہستہ ہلاتا رہوں گا اس کا چمچ میں نے نہیں روکنا ہے جتنی دیر بھی اس کو میں نے اپنا پکانا ہے جہاں دوستو میں نے زافران لیا ہے تھوڑا سا اس کو یہ پانی میں میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے اور رکھ دیا تھا اور یہ ابھی جو ہے اس میں میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً جتنا ہم نے دودھ لیا تھا اس کا آدھا دودھ رہ گیا ہے یعنی اتنا پک چکا ہے لیکن ابھی تک چاولوں میں مجھے جن لگتا ہے جیسے ہڈی باقی ہے تو یہاں میں یہ دیکھئے یہ کریم ہے یہ تقریباً دو سو گرام ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ تقریباً دو سو گرام ہی چاول تھے اور یہاں پہ میں نے کریم بھی تقریباً دو سو گرام لی ہے اور اس میں میں کھویا وغیرہ نہیں ڈالوں گا کیونکہ اس کی ابھی جو ہے اس زافران کی وجہ سے ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی پیاری سی تو اگر اس میں میں کھویا ڈالتا ہوں تو اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہاوی ہو جائے گا اس پہ ٹھیک ہے تو جہاں چینی میں ڈال دیتا ہوں دوستو چینی اب آکے آپ نے ڈالنی ہے دیکھئے پہلے اگر آپ نے ڈال دی تو چینی زیادہ ہو سکتی ہے اور چینی اس مقدار میں ڈالنی ہے جتنے آپ نے چاول ڈالے ہیں اتنی ہی آپ نے چینی ڈالنی ہے لیکن اس وقت آپ نے ڈالنی ہے جب بلکل چاولوں کی ہڈی ختم ہو جائے چاول بلکل ہنڈر پرسنٹ جو ہے اس میں میش ہو چکے ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ تقریباً کھیر جو ہے یہ پوری ہونے والی ہے مکمل ہونے والی ہے لیکن اس میں ایک چیز ابھی اور باقی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے تو دوستو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رہے گی ہے وہ یہ ہے یہ روکیوڑا ہے اس کے صرف دو کترے آپ نے ڈالنے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے کڑوا ہو جائے گا اس کو خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں اور اس سے اتنی مہک آنے لگی ہے پورے کچن میں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی کھیر بلکل ایڈیو چکی ہے یہ دیکھی جب ایسے ببل بننے لگے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا جو بھی ریسیپی ہے وہ تقریبا پوری ہو چکی ہے جو بھی آپ بنا رہے ہیں یہ اچھی طرح سے پک چکے ہیں چینی نے اپنا پانی جو چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور چینی کا پانی جو ہے وہ آپ نے ختم کرنا ہے ورنہ کھیر میں کھیر کو آپ فریج میں رکھیں گے تو اس میں اپنا پانی آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دوستو الحمدللہ الحمدللہ بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی زبردست قسم کی کھیر اور دیکھنے میں ابھی سے جو انا دل کر رہا ہے کہ ایک چمچ ہو اور میں بیٹھ جاؤں آپ لوگ بھی آ جائیں جلدی سے اللہ پاک کی رحمتیں اللہ پاک کی برکتیں آپ لوگوں کے گھروں میں بھی ایسے رہیں میرے دوستو اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ آجلہ مستقلہ عطا فرمائے دوستو مجھے اپنی دعاوں میں اجاز رکھا کریں اور اگلی رسی پی میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ